اسلام علیکم دوستو میں ہوں سیدو میں فاروق اپنے چینل امر سپیکس کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اپیسوڈ بھی ہج سپیشل اپیسوڈ ہے اور آج کچھ بات کریں گے قربانی کے حوالے سے کہ جو حاجی صاحبان حاج کے لیے جائیں گے سعودی عرب تو ان کو قربانی کی کتنے پیسے دینے پڑیں گے اس کی کنفرم ریپورٹ اب آگئی ہے پہلے تو ہمیں ایک ایکسپیکٹڈ پرائس بتا رہے تھے اب اس کی کنفرم ریپور ایکسپیکٹڈ روزہ ہو گئی ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے پھر کچھ ٹریننگ کیمپ اور حاجی کیمپ کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر کچھ سعودی عرب نے حاجی صاحبان حاجی صاحبان حاجرین کے لیے ایک بڑا زبادہ سا اکدام کیا ہے بلکہ دو زبادہ سٹپ لی ہیں اس کے حوالے سے بہت ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاؤں گا تھا کہ آپ کو کوئی پریشانی سامنے نہ کرنے پڑے بڑے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے ایکسپیکٹڈ روزہ ہو سکتا ہے بڑے دکھ کے ساتھ بھاری دل کے ساتھ یہ میں بات آپ کے ساتھ کر رہم کیونکہ ہم لوگ پورا سال رمضان کا انتظار کرتے ہیں اور رمضان اتنی آسانی کے ساتھ اتنی جلدی کے ساتھ چلے جاتے ہیں ہمیں دیکھی کر کے ہمیں رمضان کر کے ہمیں چھوڑ کر رمضان چلے جاتا اور گیارہ مہینے کا انتظار رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جتنی بھی عبادات ہیں روزیں ہیں نمازیں ہیں ترابیاں ہیں اور زکاة خیرات جو کچھ صدقات آپ نے دیا اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو قبول و مظہور فرمائے اور جو لوگ حج پا جانا چاہ رہے ہیں یا عمر پا جانا چاہ رہے ہیں اللہ ان کی عبادت کو بھی قبول فرمائے یہ دوستو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے حجی کیمپ اور ٹریننگ کی تو ٹریننگ کیمپ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی لگایا جاتا ہے اور اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے لوگوں کو کہ جو لوگ حج پا جا رہے ہوتے ہیں اس میں کمپلیٹ ڈیٹیل بتا جاتی ہیں وہ ایک دو دن کا بھی ہو سکتا ہے آپ ایک سے زیادہ دفعہ بھی ٹریننگ لے سکتے ہیں بہت جو حجی کیمپ ہوتا ہے وہ ہمیشہ حج پا جانے سے 48 گھنٹے پہلے لگایا جاتا ہے اور اس میں آپ کے ض ضروری ڈاکیمنٹس فلائٹ سکیجول اور یہ تمام چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں تو بہت تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو دونوں کو مکس اپ نہ کریں اور ٹریننگ جو ہے وہ لینا بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے ضرور لینا ہے تو دوسری ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو سعودی عرب میں آپ نے قربانی کرنی ہے حاجی صاحبان نے اس کی کیا ایکسپیکٹڈ پرائز تھی جو ہم میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں لوگ بہت بار بار کوسچن کرتے تھے اب بھی بھی کوسچن کرتے ہیں کہ کتنی پرائز ہوگی میں نے بتایا تھا کہ آٹھ سو سے نو سو ریال ایکسپیکٹڈ پرائز تھی اور اب سعودی گورنمنٹ نے وہ کنفرم کر دیا کہ آٹھ سو ریال آپ کو ہر حال میں وہاں پر دینے ہوں گے تو یہ آپ آٹھ سو ریال الگ سے رکھ کر اپنے ساتھ لے کے جائیں گے جو آپ کے ایکسپنسید ہیں ان سے الگ آپ نے یہ اپنے ساتھ رکھنے اور وہاں پر جا کر آپ کو ٹوکن لی جائے گا آپ یہ پرائز بے کریں گے اور جہاں پر آپ کی رہائش ہوگی وہاں پر یہ انتظام کیا جائے گا اور پھر وہاں پر آپ کی گربانی کا انتظام ہو جائے گا تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ جو ایک بہت اچھی جو سعودی گورنمنٹ نے جو سٹپ لیا ہے وہ یہ کہ ایک تو چارجنگ پورٹس وہاں پر انہوں نے لگا دی ہیں اور فاسٹ چارجنگ پورٹس ہیں کہ جو لوگ اپنے موبائل فون چارج کرنا چاہیں گے مسجد حلام اور مسجد نبی میں تو ہم کسی قسم کی انہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جو لو اپنے ساتھ بچے لے کے جاتے ہیں تو ان کو بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ بچے گھوم ہو جاتے تھے اور پھر ان کو ٹھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا تو سعودی گورنمنٹ نے اب بچوں کے لیے سپیشل رسٹ بین یعنی کہ کلائی پر ایک بینڈ بان دیا جائے گا ٹھیک ہے وہ ان کو دیا جائے گا تو اس کے مدد سے اس پر ان کے والدین کے نام ان کے ہوتیل کا ایڈریس اور ان کے موبائل فون نمبر جو اس وقت سعودی رب میں وہ لوگ یوز کر رہے ہوں گے وہ ان کو دیا جائیں گ جائے گی کہ اگر بچے خدا نخواستہ آپ سے تھوڑا سوڑی سی دیر کے لیے جدہ بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو فوراں دھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی آپ کو کال آ جائے گی تو یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے اب آپ لوگ بلا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنی عبادات جو ہیں وہ کمپلیٹ کریں تاکہ آپ کا دھیان ہے وہی دھو 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 نہ بٹے پھر بھی اپنے بچوں کا خیال رکھنا ضروری ہے آج کی ویڈیو میں اتنی کی انہی تھی بہت زیادہ چینل پر کریں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنے اپنے خیالوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ